اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراخ لصدری و یسر لی امری و حلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی نہایت محترم سامین اکرام اور حاضرین اکرام السلام علیکم آج ہم الحمدللہ گرامر کو آگے بڑھاتے ہوئے حرف کی طرف آئیں گے اور میں نے پہلے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ گرامر کے تین حصے ہیں ایک اسم دوسرا حرف اور تیسرا فعل آج ہم حرف کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی طرف یہ قرآن پاک کی آئی مبارکہ ہمارے سامنے ہے سورہ محمد کی آئی نمبر چوبیس ہے افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالوہا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفل چڑے ہوئے ہیں یعنی قرآن پر غور و فکر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے غور و فکر تو کرو یہ کیا چیز ہے اور اگر جب غور و فکر کریں گے تو پھر اس کے اس کے جو اس کی تعلیم ہے یا اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے وہ سامنے آئے گی تو غور و فکر کی دعوت ہے اس کے اوپر جب تک غور و فکر اور غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کے اس کو پڑھا جائے پڑھ کے اس کو پھر لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کی حقوق ادا کیے جائیں تو دیکھیں ہم آگے چلتے ہیں اپنے گرامر کی کلاس میں تین اقسام آپ کی سامنے ہیں عربی میں اسم کی تعلیم ہے حرف کی اور فعل کی ہے تو آج ہم حرف شروع کریں گے حرف میں دیکھیں حرف جارہ ہوتا ہے ایک اور یہ حرف جارہ اور اسم مل کر مرقب جاری بنتا ہے اور مرقب جاری کی تفصیل انشاءاللہ پھر جیسے مرقب جاری یہ ہماری آیت میں آئے گا وہاں پہ کریں گے یہاں پہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا صرف تعرف ہوگا تو حرف میں ایسے حرف ہوتے ہیں جو اسماع کو حالت جر میں لے جاتے ہیں ہم نے حالتیں پڑھنی تھی ایک حالت رفع ہوتی ہے ایک حالت نصب ہوتی ہے اور ایک حالت جر ہوتی ہے تو اسم کو حالت جر میں لے جانے والے حرف ہوتے ہیں اب حرف کون سے ہیں قرآن پاک میں دیکھیں یہ گیارہ قسم کے حرف قرآن پاک میں آئے ہیں ویسے عربی گرامر میں سترہ بھی ہیں لیکن قرآن پاک کی جو کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو یہاں پہ گیارہ حرف ہیں اور یہ دیکھیں بی تا کا لی وا اور من فی آن آلا حتی ایلا اور یہ سارے کے سارے جیسے حرفیں جارہا جیسے جیسے صورت میں آئے گا وہاں بھی انشاءاللہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں اسم کی حالتیں اسم کو حالتیں نصب میں لے جانے والے حرف عربی حالت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اصلی حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے اس کو زبر میں لے جانے کے لیے اگر کوئی ایسا لفظ پیچھے آ جائے تو اس کو زبر میں لے جائے گا حالت نصب بن جائے گی یہ وہ الفاظ ہیں جو حالت نصب میں لے جاتے ہیں جیسے اور میں آپ کو صرف انہ کے بارے میں بتا دوں پھر انشاءاللہ باقی تفصیلات ہماری جیسے آیات میں آئیں گی اب انہ کا جو اسم ہے وہ اللہ ہے اللہ ہمیشہ جب اکیلا آئے گا یا اللہ فائل بن کے آئے گا تو ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا یہ لفظ ہے اللہ کا اسم اللہ ہو لیکن انہ نے اللہ ہو کو اللہا کر دیا ان اللہا غفور آگے دوسری مثال میں بتائیے ان الشرقہ لظلم عظیم شرقہ بھی جو ہے انہ کی وجہ سے زبر کے ساتھ آیا ہے تو اسی طرح ان المنافقین منافقین جو ہے یہ بھی حالت نصب میں ہے اور یہ منافقین اصل میں یہ لفظ منافقون ہے منافق جمع منافقون ہے لیکن یہ حالت نصب تبدیل ہوئی پیش کی وجہ سے پیش ہٹا تو زبر میں آئے تو منافقین بنا اس کی تفصیل ہوئی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کہ یہ منافقین سے منافقون منافقین کیسے بنا اس کے بعد دیکھیں حروف آتفہ آئیں گے ہمارے سامنے حروف آتفہ ایسے ہوتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں ایک بات چل رہی ہے اس کے بعد دوسری بات کے درمیان جو حرف آئے گا اسے کہتے ہیں حرف آتفہ اور حرف آتفہ تین چار قسم کے ہیں چار قسم کے حروف حرف آتفہ ہیں جس میں او وا سمم اور فا یہ چار حروف ہیں اور یہ کیسے کام کریں گے دیکھیں یہاں پریزنٹیشن میں میں آپ کے سامنے تفصیل میں میں نے اس کو لکھا ہے کہ پہلا ہے او او کا مطلب ہے یا ایک بات چل رہی ہے اور پھر دوسری بات آئے گی یا یہ ہوگا یا تمہارے ساتھ وہ ہوگا تو دونوں چیزوں یعنی آلٹرنیٹ کی درمیان او آئے گا یہ بھی عرف آتفہ ہیں وا وا پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ وا کا مطلب ہے کہ پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا یقیناً ہوگا یہ کام ہونے کے بعد یہ دوسرا کام ہوگا قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں کوئی قید نہیں کہ فوراں ہوگا کتنے عرصے کے بعد ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ جب کلاس میں آئے گا تو تفصیلیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا آگے یہ لفظ ہے سمہ سمہ کا مطلب ہے پہلے اور دوسرے کام کی درمیان کوئی اور کام نہ ہوگا ترتیب قائم رہ گی مگر وقت کی قید نہیں یہ نہیں ہے ایک کام اس کے بعد سمہ سمہ کے بعد بھی دوسرا کام ہے لیکن بیچ میں اور کوئی کام نہیں ہے ترتیب ہوئی رہ گی لیکن وقت کی قید نہیں ہے یہ بھی انشاءاللہ آیت میں آگے تو وہاں بھی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ رہے گا فا اب فا کا مطلب ہے پہلے کام کے فوراں بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے اور وہ پہلے کام کے نتیجے میں ہوگا ایک کام ایک بات چل رہی ہے اور فا آئے گا فا کے بعد یہ کام ہونا ہے اس میں اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں فوراں ہوگا اور یقیناً ہوگا یہ فا اس انداز میں کام کرے گا انشاءاللہ یہ بھی آیات میں مزید تفصیل سے ہم سمجھ جائیں گے آگے دیکھیں حروف ہے کچھ تو یہ حروف جو ہیں فعل مدارے پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں حروف ناصبہ ناصبہ تلمدارے اور جازمت تلمدارے یہ بھی جو یعنی افعال ہیں ان کے اوپر حروف اثر انداز کریں گے پہلے تو ہم نے بتایا تھا کہ کچھ حروف اسماء کے اوپر اثر انداز کریں گے پیش کی حالت ہے تو وہ حرف پیچھے لگے گا تو اس کو حالت نصب میں لے جائے گا یا کچھ دوسرا حرف اس کی پیچھے لگے گا تو حالت جر میں لے جائے گا یہ جو حروف ہیں یہ افعال پہ اثر کریں گے افعال کو حالت ناصبہ میں یا حالت جازمہ میں لے جائیں گے ٹھیک تو اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ جب آیات میں یہ لفظ آئیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ الفاظ اگر افعال کے ساتھ آ جائیں گے تو ان کو ان کی حالت کو بدلیں گے اثر انداز ہوں گے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی جب ہم کلاس میں پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گی یہاں پہ ابھی فی الوقت ہم اس کو تعرف کی طور پر پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد حروفی جازمت المدارے ہیں مدارے اچھا یہ مدارے کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں جب ہم افعال پڑھیں گے تو بزید سمجھ میں آ جائے گی کہ عربی زمان میں جو زمانے ہیں دو زمانے ہیں ایک زمانہ ماضی ہے اور ایک زمانہ مزارے ہیں ماضی جو وقت گزر گیا اور مزارے یا مدارے اگر اس کو عربی ایک سیٹ میں کہا جائے تو وہ وہ زمانہ ہے جو کام ابھی چل رہا ہے اور کل بھی چلتا رہے گا آئندہ بھی ہوتا رہے گا ایک کام جو گزر گیا وہ ماضی ہو گیا اور جو ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا اس کو مدارے کہیں گے انشاءاللہ ہم اگلی جو کلاس آئے گی ہماری افعال اس کی فیل کی کلاس ہوگی افعال جب پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ مزید تفصیل آ جائے گی تو جازمت المدارے لم لمّا لی لا ان من ما اینما یہ سارے کس انداز میں کام کریں گے کس انداز میں افعال پر اثر انداز ہوں گے انشاءاللہ تفصیلات جیسے جیسے آیت میں آئے گی وہاں آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ الحمدللہ ہم اپنے اس کلاس کو دعا کے ساتھ ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارا آخر میں جو کلاس کا سلوگن ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لئے مسلمان میں اس لئے نمازی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لئے آخرت کا توشہ بنائے اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کام کے ساتھ جڑیں قرآن کو سیکھیں اور پھر اپنے اس کو اپنی زندگی کا لاح عمل بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ کریم جزاکم اللہ خیرن